بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیتے آپ سب خیرے سے ہوں گے بعض اوقات ہمارے کلر جو ہوتا ہے بہت زیادہ فیر ہوتا ہے ہمارے سکن بھی بہت زیادہ گلوئنگ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پورس ہوتے ہیں بہت زیادہ اوپن ہوتی ہیں تو جس کے وجہ سے ہمارے کلر ہمارے سکن ڈل نظر آتی ہے تو آج جو میں ہوم ریمٹی لے کر آئی ہوں وہ آپ کے اوپن پورس کو کلوز کر دے گی انہیں ٹائٹ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے کلر کو بھی فیر اور برائٹ بنائے گی تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریمٹی کو بنانے کے لیے جو فرسٹ انگیٹر ہمیں چاہیے وہ ہے ارکی گلاب یعنی کے روز ورڈر یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتی ہیں میرے پاس مرحابا کا ہے تو میں وہ لے رہی ہوں یہ ہم نے تقریباً ون سپون لینا ہے یہاں پر میں تقریباً ایک چمت جو ہے وہ ارکی گلاب ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر دوسرے نمبر پر جو انگیٹر ہمیں چاہیے وہ ہے کون فلاور یہ بھی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ جو ہے اس ریمٹی کا جو ہے مین جو ہے انگیٹر ہے تو یہ ہم نے لازمی لینا ہے تو یہ ہم ون سپون اس میں اندر ایڈ کریں گے اب میں اس کے اندر ایک چمت جو ہے کون فلاور جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اسے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ آپ کی پاس ایک تھک سی فارم میں آجائے تھرڈ انگیٹر ہے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے ایڈ یہاں پر ہم ایڈ کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اب میں اس میں ایک چمت جو ہے ایڈ کی جو وائٹ پارٹ ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے انہیں تینوں اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ اتنی زبدس ہوم ریم ڈی ہے جو آپ کے اوپن پورس کو فرسٹی یوز میں جو ہے وہ کلوز کر دے گی انہیں ٹائٹ بنا دے گی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اپنی فیس پر اپلائی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اسے اپنی فیس پر اپلائی کرنا ہے ایک پیک کی ہے ایک پیک اس پیک کی آپ نے ایک تہہ لگانی ایک تہہ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک ٹیشو جو ہے وہ آپ نے اپنے فیس پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری جو تہہ ہے اس فیس پیک کی آپ نے وہ لگانی ہے اس طرح سے برش کی مدد سے آپ نے دوسری تہہ لگانی ہے اور آپ نے پھر اسے ڈرائی ہونے دن ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے ہلکی ہاتھ سے آپ نے اسے اتارتے ہوئے آپ نے اتار لینے اپنی فیس سے اتارنے کے بعد آپ نے نورمل پانی سے اپنی فیس کو واش کر لینا ہے آپ دیکھیں گے فرسٹی یوز میں آپ کو اس کا اتنا بیسٹ ریزرٹ ملے گا آپ کی جو اوپن پورس ہیں آپ کو ٹائٹ نظر آئیں گی وہ کلوز نظر آئیں گے اور آپ کی سکن اتنی زیادہ نکھری نکھری برائٹ اور روشن ہو جائے گی یہ ہوم ریمٹی جو ہے اتنی زیادہ افیکٹیو ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے کے بعد کسی بھی دوسرے ماسک کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کوئی بھی مہنگے مہنگے ماسک و جیل وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے اوپن پورس کو جو ہیں ٹائٹ کریں وہ آپ کے اوپن پورس کو ٹائٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہوتے ہیں ان کا سائٹ افیکٹ بھی ہوتا ہے یہ بالکل ہوم ریمڈی ہے یہ تمام اززہ آپ کو آپ کی گھر سے ایزی لی مل جائیں گی اسے بوائز این گرز دونوں یوز کر سکتے ہیں تینیجر بھی اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سائٹ افیکٹ نے بلکل ہوم میڈ فیس پیک ہے یہ اس فیس پیک کو آپ ویک میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اوپن پورس بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو پھر آپ اسے ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ویک تاک آپ اسے ریگولر یوز کریں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپن پورس جی ہیں بلکل کلوز ہو چکے ہیں ٹائٹ ہو چکے ہیں تو پھر آپ اسے ویک میں دو سے تین مرتبہ استعمال کر سکتی ہیں اس فیس پیک کے خاص بار یہ ہے کہ آپ یہ نہ صرف آپ کے اوپن پورس کو ٹائٹ کرے گا بلکہ آپ کی سکن کو برائٹ کلوئنگ اور فیار بھی بنائے گا یہ آر سکن ٹائپس والوں کے لیے یقصہ موضوع ہے اس کا کوئی بھی سائٹ افیکٹ نہیں ہے آپ اسے استعمال کریں اور اس کا ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو اس کا بلکل واقعی 100% ریزلٹ ملے گا اس فیس پیک کو ہر ایج کے لوگ یوز کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ